موسیقی جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں دریہ خان ٹی ایچ کیو کے ایم ایس ڈاکٹر احسان علیہ صاحب کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ ایم ایس ڈی ایچ کیو دریہ خان آپ یہاں کی فیسیلیٹیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اور ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ورکنگ کنڈیشن میں اس ٹائم موجود ہیں تحصیل دریہ خان ڈی ایچ کیو بکھر کے بعد یہ سب سے بڑی تحصیل ہے انتہائی کنجسٹرڈ آبادی ہے اور یہاں پہ ہم جو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں یہ بکھر ڈی ایچ کیو کے بعد سب سے بڑی پیشنٹ بیئرنگ کے فیسیلیٹی ہے یہاں پہ تقریباً ہر وہ ادارہ اچھی طریقے سے ڈیولپڈ ہے جو ایک تحصیل لیول پہ ہونا چاہیے ہمارے پاس تھیٹرز ہیں ہمارے پاس لیبر رومز ہیں ہمارے پاس ایم ایجنسیز ہیں ہمارے پاس وارڈز ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ جو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں ہم جو سیٹسفائیڈ کمپلینٹ سسٹم میں نے دیکھا یہاں پہ مجھے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہمارے پاس عوام کی کمپلینٹس نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ ہمارے پر اعتماد کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اپنی ایفیشنسیز کو اور بہتر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ڈی ایج کی بکر کے بعد جو سب سے زیادہ پیشنٹس بیرنگ ایریہ ہے it is being very well managed ڈاٹ صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں ہمیں ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بتائیں یہاں پہ تحصیل لیول پہ کافی ڈپارٹمنٹس ہیں مثلا یہاں پہ امرجنسی ہے یہاں پہ لیبر روم ہے یہاں پہ تھیٹر ہے یہاں پہ بلڈ بینک ہے یہاں پہ ہمارے پاس لیبارٹری ہے ہپیٹرٹس کلینک ہے ان سی ڈی ہے اوپی ڈی ہے فارمیسی ہے ڈاٹ صاحب ہمیں یہ بتائیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو پیشنٹ کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو کیا یہ ہسپیٹر جو ٹی ایچ کے یہاں پہ ان کے لیے فسیلیٹیز بھی اسی لیول کی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی ہے یا آپ کے حساب سے سارا کچھ بلکل ٹھیک ہے یا مزید اس میں اپ گریڈیشن کے ضرورت ہے اس میں بیسیکلی جو بلڈنگ ہماری ہے یہ بلڈنگ ہماری آر ایسی لیول پہ ڈیویلپ ہوئی تھی اسی کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے اور گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ اس کو کسی ڈیفرنٹ جگہ پہ شفٹ کیے جائے اور وہاں پہ اس کو زیادہ پیشیس بنائے جائے زیادہ اس کو مطلب بہتر بنائے جائے لیکن اب تل نو جہاں تک اب یہ سسٹم ہے ہمارے پاس تو یہ پیشنٹس کے نیڈز کو پورا کرنے میں کافی ہے اور مطلب یہ ایک ویر ویری ویل سیٹسفائیڈ ہمیں مطلب حکومت کی طرف سے اپنے ہیر آتھارٹیز کی طرف سے ہر قسم کی فیسیلٹی ہے جو ہم پیشنٹس کو دے رہے ہیں سر پوچھنا چاہوں گا کہ صفائی اور سیکیورٹی اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کیونکہ یہ دونوں بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں بتائیں آپ انشاءاللہ جب ویجٹ کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس صفائی بھی بڑی اچھی ہے اور سیکیورٹی کے صورتی ہر بھی ہمارے پاس کافی بہتر ہے سر بینگ ایم ایس ٹی ایش کیو آپ کس طرح سے ٹریٹ کریں گے اور اس کے لیے کیا اقدامات لیتے ہیں وہ جس طرح کے بھی مرضیوں کسی ڈاکٹر کے خلاف شکایت ہو یا عملے کے کسی رویے کی تو آپ اس جیس کا کیسے رسپانس کرتے ہیں دیکھیں جی مجھے یہاں پہ ایک سال سے زیادہ عرص ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری کمپلینٹس نہ ہونے کے برابر ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو کمپلینٹس اکثر ہوتی بھی ہیں وہ ضروری اکثر یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط فہمیز ہوتی ہیں مثلا ڈاکٹر سب روانڈ پہ گئے ہیں پیشنٹ آ گئے وہ اس مجھے دیں کہ ڈاکٹر آفس میں نہیں ہے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں میں ان کو بٹھاتا ہوں بتاتا ہوں کہ بھئی آپ کو جو مدلکہ ڈاکٹر اس کے لیے روانڈ کر رہے ہیں وہاں بھی وہ مریض چیک کر رہے ہیں روانڈ کرنے کے بعد وہ اپنے آفس میں آئے گئے اس سے پہلے اگر آپ کو امرجنسیز ہے تو میں ساتھ اس کے اپنا سیرونٹ بھیہی دیتا ہوں وہ جا کے اس کو مدمن کرتا ہے اس کو چیک اپ کرواتا ہے ہم اس ڈاکٹر تک ویٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کو بدا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر سو یہ پیشنٹ آ رہے ہیں یہ پریشان ہیں ان کو آپ ٹاپ ریٹ بھی منج کریں اور اللہ کا شکر ہے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ یہاں پہ کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو یہاں پہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہاں پہ عوام ہم سے نراز ہوں پیشنٹ سے نراز ہوں کیونکہ جدنے بھی اسپدار ڈیویلپ کی گئے ہیں یہاں پہ ٹاپ ریٹی پیشنٹ ہی ہے جب پیشنٹ جہاں سے خوش ہو کے جاتا ہے مدمن ہو کے جاتا ہے تو ہمیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے سر ٹی ایچ کی اپگریڈیشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کچھ اگر نئے ڈیپارٹمنٹس ایڈ ہوئے ہوں یا بیلڈنگ میں مزید تو اس حوالے سے کچھ بتائیں اس میں ڈیو بائی ڈی چینلیز آتی رہتی ہیں جب ایک ادارہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس میں جب پیشنٹس فلو بڑھتا ہے پھر ڈیفینٹلی اس میں نئی ایڈیشنز بھی ہوتی ہیں مثلا ہمارے پاس اب ایسا ایسا جس طرح ڈیلیسز ہے ٹراما سینٹرز ہیں یہ سارے پراسس پر جب گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اب ان چیزوں کی ادارے کو ضرورت ہے اور ہم جب ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس پر پراسس سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں نے بتایا نا کہ مین چیز ہمارے پاس جو ہیں وہ بلیڈنگ اور جو سپیس ہے اس کا ایشیو ہے ورنہ حکومت تو ہر کسی سن کا پیسہ لگانے کو تیار ہے جو ہی ہم انشاءاللہ کسی اچھی سائیڈ پر ہماری شاید پاسیبیلیٹی ہے کہ یہ سٹارٹ اپ ڈیویلپ ہو تو انشاءاللہ ہم اس کو اور بہتر انداز میں ڈیویلپ کریں گے سر اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو ڈیسپینسریز ہیں ان پر میڈیسن کی کمی یا کچھ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کیا ٹی ایش کیو دریاخان میں بھی اس قسم کے کوئی معاملات ہیں ہمارے پاس میڈیسن مانشد بہت اچھی ہیں اور میکسیمم میڈیسن ہم پیشنٹس کو جہاں بھی دے رہے ہیں میکسیمم میڈیسن ہمارے پاس او بی ڈی ہمارے پاس لیبر ہوم ہمارے پاس تھیٹر ہمارے پاس انڈور یہ فری ہیں او بی ڈی کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو جب دل کی دوائی لگتا ہے تو اس میں کافی سری میڈیسن آ جاتی ہیں وہ بعض اوقات گورنمنٹ کے جو سسٹم ہے اس میں ایسا سسٹم ہے کہ بعد اقت ہر دوائی ہر پیشنٹ کو ایویلیبل نہیں ہوتی اس کے لئے بھی ہم نے یہاں پی ایل بی سسٹم رکھا ہوا ہے اگر کسی پیشنٹ کو ایسی دوائی جو ہسپیدار سے ایویلیبل نہیں ہے تو اس کو ہم ایل بی کرتے ہیں اور اس کو ہم مطلب یہ کہ دوائی پریویٹ بیر سے مانگوا کہ ہسپیتار کے فنڈ سے اس کو ہم دے دیتے ہیں ڈاٹس آپ پوچھنا چاہوں گا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک شکایت رہتی ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ اپنے پرائیویٹ کلینکس پر وہاں بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں لیکن جب وہی پیشنٹ سرکاری ہسپیتاروں میں جاتے ہیں تو انہوں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ان کے بات بھی سی طرح سے نہیں سنی جاتی اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیا ٹی ایچ کیو دریخان میں بھی اس قسم کے کوئی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں جی بالکل جی آپ کو بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے اور یہ عوام کو شکیت ہے اس بارے میں ایڈیچیوٹس کے بارے میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس بارے میں میں بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جو سٹاف ہے they are doing very well اور یہاں پہ جو پیشنٹس کے تنے زیادہ برڈن ہیں اس کو بڑے ایسن طریقے سے یہاں پہ منیج کیا جاتا ہے ایڈیچوٹ ہے اس کے ساتھ بڑا فرنڈلی ہونا چاہیے سر بھکر نیٹورک کے پلیٹ فارم سے اگر حکام بالا تک آپ کوئی اپنی شکایت کوئی مسئلہ پہنچانا چاہیں بات کرنا چاہیں تو آپ کوئی ایسا آپ کا ہے ڈیمانڈ یا آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کو ضرورت ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی ڈیمانڈ کی ہو اور ہمیں وہاں سے رپلائی میں ہمیں ماجوسی ملی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا سیکرٹر صاحب آتے ہیں ہمارے سیوز آتے ہیں ہمارے ڈی سی صاحبان اکثر وزیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم نے جب بھی کسی پوائنٹ کی طرف اشارہ کی ہے جب بھی کسی ضرورت کی طرف اشارہ کی ہے تو وقت سے پہلے ہمیں ملی ہے اور ہمیں مطلبی اس معامل میں کبھی رکاورٹ پیش نہیں آئی سر آپ ایم ایس ٹی ایچ کی دریہ خان ہیں تو دریہ خان کے لوگوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں جی میں اس علاقے کے لوگوں کو بڑا شکر گزار ہوں ٹھیک ہے نی جی کہ ہماری ایفرٹس کو بڑا افریشیٹ کرتے ہیں وہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ہسپیٹل میں جا کے رلیف ملتا ہے اور یہاں پہ جب آتے ہیں جب ان کو غلط فہمی ہوتی ہے اور میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جب میں ان کو قائل کرتا ہوں تو بڑا جلدی سمجھ جاتے ہیں اور this is a very positive attitude اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے چلنی چاہیے وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں اور ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں سر بھکا نیٹورک کے لیے کوئی خصوصی آپ بات کرنا چاہیں گے دیکھیں جی بڑا مزا ہے بڑا اچھا لگا یہ بڑی جلدی جس طریقے سے لوگوں نے پکر کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے اور جس طریقے سے یہ لوگ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگ پہنچ رہے ہیں اور ایک پوزیٹیو صحافت کو پرموڈ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح عوام ان پر دمات کر رہی ہے اور عوام ان کے ساتھ کوئیڈنیٹ کر رہی ہے تو ایٹ ویل بی ای بلیسنگ ان فیوچر تینکیو ویری مچ فارر ٹائم سر بھکر نیٹورک آپ کا شکر گزار رہے ہیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے بات کی ٹی ایچ کیو دریہ خان کے ایم ایس ڈاکٹر احسان علیہ صاحب سے ان سے ان کے مسائل جانے کی کوشش کی لیکن ڈاٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر تمام سہولیات سے بلکل مطمئن ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہ اس سفر کو مزید بہتر طریقے سے آگے لے کے چلتے رہیں گے ڈاٹ صاحب نے بھکر نیٹورک کی کاویشوں کو بھی خصوصی طور پر سراہا کیمرہ میں نسیم راشپوت کے ساتھ عمر فاروق بھکر نیٹورک